اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب ونیم رب ربی ونیم الحسب حسب تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا راہی تلاشکین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے آپ روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدود میں حاضر ہے نظرین گند کتیرے کے فائدے بتانے کے لیے اس کا درست استعمال کیسے اور کن طریقوں سے کیا جاتا ہے اور اس کے نقصان کیا ہے فائدے نقصان تمام چیزیں نظرین ہم آپ کو اس کلیب میں بتائیں گے اسلام علیکم ورحمت الرحیم نظرین گند کتیرے کے بارے میں بتاتے ہیں ہم آپ آپ کو اس کے فائد اور اس کا صحیح طریقہ اس کو استعمال اور اس کے علاوہ نظرین یہ بھی بتائیں گے کہ اگر گند کتیرہ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا آپ کو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں ناظرین گن کتیرہ کا مزاج چونکہ سرد ہوتا ہے گن کتیرہ کا ایک درخت ہوتا ہے درخت کے تنوں کو کٹ لگا دی جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس سے گاڑا سیال نکلتا ہے جو تھوڑی ہی دیر کے بعد حد بہت جم جاتا ہے یہ گن کتیرہ ہوتا ہے ناظرین گن کتیرہ سردی مائل سفید ہوتا ہے بہت ہی ناظرین سخت ہوتا ہے یوں کہہ لیجئے کہ دیکھنے میں کرسٹل کی مانت یہ لگتا ہے ناظرین یہ اس کے فائدے بے شمار ہیں یہ بہت مفید ہے ناظرین مزید ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ہیں فورا آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین گنکتیرے کے جو فائدے ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اس کیا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر پائیں ناظرین چونکہ گنکتیرے کے فائدے تو بے شمار ہیں گنکتیرے کے متعلق یہ مشہور ہے یہ طاقت کا حزینہ ہے اگر گرمیوں کے موسم میں گنکتیرے کا استعمال کیا جائے تو ناظرین بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے گرمی کے اثرات سے بھی بچاتا ہے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے لیتا اور اگر آپ گرمی کے موسم میں کنکتیرے کا استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ لوو وغیرہ بھی نہیں لگتی ناظرین گرمیوں میں جو گرم ہوا ہوتی ہے اسے لوو بولتے ہیں وہ بھی نہیں لگتی مردوں اور عورتوں کے مخصوص امراض میں بہت مفید ہے اگر عورتوں کے مخصوص امراض کے لیے استعمال کروایا جائے یا کیا جائے تو بہت زائدہ فائدہ پہنچتا ہے خواتین میں نسوانی خسن بڑھانے کے لیے گنکتیرہ استعمال کیا جاتا ہے طریقے کا ہم آپ کو ناظرین بتائیں گے استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس کے استعمال سے آپ لمبے عرصے تک جوان رہ سکتے ہیں اسے آپ کے چہرے پر جڑیاں نہیں بنتی اگر وہ لوگ جن کے گڑنے اٹھتے بیٹھتے دھرد ہوتے ہیں آوازے دیتے ہیں وہ بھی گنکتیرے کا استعمال لازمی کریں یہ آپ کے جوان ریپلکیشن کو بڑھاتا ہے یہ آپ کے مہدے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ اچھا ہے گنکتیرے کا استعمال اندرونی زہم کو ٹھیک کرنے میں مدد بھی دیتا ہے یہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اب اس کے ناظرین صحیح استعمال کے طریقے کی جانب چلتے ہیں یہ آپ کو ناظرین کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے یہ سخت دانوں کی شکل میں ہوتا ہے آپ کو بتایا کہ کرسٹل سا ہوتا ہے اس کی مانن لگتا ہے آپ نے پندرہ سے بیس کرام گنکتیرہ جو آپ کے یہ آپ کے پرپورٹوں کے دانے یا دو دانے آپ اس کے لیے لیں اس کو کسی برطن میں یا پانی میں بھگو دیں اور اس کو ساری راہ تک بھگو دیں جس برطن میں ناظرین آپ نے اس کو بھگونا ہے اس کا سائز اچھا حاصل ہونا چاہیے یعنی وہ بڑا ہونا چاہیے اور کوشش کریں اگر مٹی کا برطن آپ کو ملے تو بہت ہی فائدہ ہے اس میں آپ بھگو دیں کیونکہ ناظرین بڑے سے بڑا لینے کا مقصد یہ ہے برطن کہ گنکتیرہ سائز کے مقابلے میں بہت زیادہ پورتا ہے جب اسے پانی میں ڈال دیں تو اس کا سائز پورنے لگتا ہے اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے نہیں بھگویا اور اس کا استعمال کر لیں گے تو آپ کے میدے میں جا کر بھولے گا جو کہ آپ کو نقصان بہت جائے گا اس کو عام طور پر ناظرین شربت میں دودھ میں ملچے میں استعمال کیا جاتا ہے آپ چونکہ گرمیاں ہیں گرمیاں کے موسم میں اگر سندل کے شربت میں ناظرین آپ کو اس کو استعمال کریں اس کا استعمال کریں تو میدہ اور جسم کو بہت زیادہ تھانڈ بہت جاتا ہے اس کی گرمی دور کر دیتا ہے شگر اور برڈ پیشر کے مریض بھی گنکتیرے کا استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ ہفتے میں دو سے تین مٹباب نے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ناظرین اس کے اپسائیڈ ایفیکٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے جیسا کہ اس کا مزاج سرد ہے گنکتیرے کا مزاج سرد ہے ناظرین اگر آپ کو نزلہ زکان فلو وغیرہ ہے تو قطن گنکتیرے کا استعمال نہ کریں گنکتیرے کا استعمال اسی وقت کرنا چاہیے جو صحیح اس کا وقت ہے جب تک سورج نکلا ہو ناظرین اگر سورج ڈال جائے تو پھر آپ اس کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اور اس کے علاوہ ناظرین جن لوگوں کو قبض رہتی ہو وہ بھی قطن اس کا استعمال نہ کریں حاملہ ہواتین اور فیڈنگ مہا بھی گنکتیرے کا استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ جو لوگ موٹاپک ایکار ہیں وہ بھی گنکتیرے کا استعمال نہ کریں اس سے احتیاط کریں تو بہت بہتر ہے ناظرین گنکتیرہ بہت ہی فائدے کا حامل ہے ہم نے آپ کو اس کے محتصر فائد بتائی ہیں ناظرین مردانہ کمزوری کے لیے بھی وہ جریان بندے کو ہو جاتا ہے جریان سے مراد ناظرین جیسے کہ مردوں کو قطرے آتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو قطرے نکلتے ہیں اس کے لیے ناظرین یہ بہت مفید ہے آپ اسی طریقے کے مطابق استعمال کریں انشاءاللہ یہ مردانہ طاقت کے لیے بھی فائدہ حاصل ہوگا آپ کو اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو ناظرین یہ گرمیوں کا بہت ہی حاصل تحفہ ہے ہم نے سوچا کہ آپ کی حتمت میں پیش کر دیں ناظرین پچاس ساٹھ روپے کا آوگر گند کتیرہ لے لیں اور ہفتے میں دو سے تین مرتبہ استعمال کریں تو یقیناً مہینہ ڈیڑھ آپ کا اسے نکل سکتا ہے ناظرین یہ چند پیسوں میں تھوڑے سے پیسوں میں بہت زیادہ مل جاتا ہے آپ تمامی حباب دو جو سن رہے ہیں آپ ضرور اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے لئے ناظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حل کے لیے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حل نکال کر آپ کی حدن میں پیش کر سکیں ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم